اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے ہم نات کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں آج ہم اس کی مشک کریں گے مدرجہ زیال عبارت میں دی گئی خاری جگہوں کو نئے الفاظ میں سے موضوع الفاظ کے انتخاب سے پر کیجئے اچھا انسان دوسروں کے لئے راہر اور سکون کا سمان بن جاتا ہے جیسے جارے میں انسان کو گرم بچھونا مل جائے بے قصوں کی دستگیری سے بھڑ کر کون سا اچھا عمل ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ زندگی کے راز بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتائیں ہیں نظم کے پہلے اور آخری شیر کی تشریح حوالہ شائر کیجئے نات کا پہلا شیر سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی یہ نات مولانا ماہر القادری نے لکھی ہے نات اس کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے ان کے اصاف بیان کی جائیں اسے نات کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریبوں بے قصوں بے سہاروں کی مدد کرتے تھے بے سہاروں کا سہارہ بنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی لیکن آپ نے سارے اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے لیکن پھر بھی آپ نے فقیری کی زندگی بسر کی درود اس پر کے جس کا نام تسکین دلو جان ہے درود اس پر کے جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دلو جان کے لیے تسکین بخش ہے راحت بخش ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اصاف قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیونکہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصاف بیان کیے گئے ہیں مدرجل سوالات کے جواب لکھئے نات کے دوسرے شیر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس واقعے کی طرف اشارہ ہے نات کا دوسرا شیر سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو انسانوں کو محبت کے راز سکھائے اور اس میں باقی کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لے وادیہ تائف میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت برا سلور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے ان کے پیچھے وہ باش لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہوان کر دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے پھر بھی دعائے خیر کی ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سے کیا مراد ہے ٹوٹا بوریا سے مراد ہے بھٹا پرانا بستر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بھٹا پرانا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو امت کے لئے کیوں روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو امت کی بخشش کے لئے روتے تھے ناد کے چھٹے شیر میں کس اہم واقعے کا تذکرہ ہے سلام اس پر کے جس نے زندگی کا راست سمجھایا سلام اس پر کے جو خود بدر کے میدان میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو زندگی کے راست سکھائے سمجھائے اس کو گزارنے کے طریقے سکھائے اور اس میں غزوہ بدر کی بات کی گئی ہے جو کہ تین ہجری سترہ رمضان المبارک کو مقام بدر میں اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تین سو تیرہ جان سار کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے جس میں کفار شریق قریش کے طاقت کا گھمند خواب ملنے کے ساتھ اللہ کے مٹھی بڑھ نام لیواؤں کو عبدی طاقت اور عشق زمانہ غلبہ نصیب ہوا غزوہ بدر میں مسلمانوں کی اتداد بہت کم تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا کیونکہ وہ اللہ تعالی پر یقین پختہ یقین رکھتے تھے آپ کو اس نات کا کون سا شیئر سب سے زیادہ پسند آیا ہے اور کیوں؟ وجہ بھی لکھئے نات کا مرکزی خیال تحریر کیجئے نات سے مرکبات کی فیڈس بنائیے جیسا کہ اسرار محبت، ٹوٹا بوریا، تسکین دل و جان، تفسیر قرآن امید ہے آپ کو مشک اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اس سوالوں کے جواب یاد کیجئے اور لکھئے اور مشک کو کتاب پر حل کیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی